موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے انسانی ترقی کا دروازہ آخرت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو آگے بڑھو ترقی کرنا اور آگے بڑھنا یہ انسان کی فطرت ہے ہر انسان جو بھی کسی شعبے میں کام کرتا ہو ڈاکٹر ہو کاروباری ہو تاجر ہو اسکول کالیج میں پڑھانے والا ٹیچر پروفیسر ہو کوئی رائٹر ہو لکھنے والا مصنف ہو غرض کسی بھی زندگی کے شعبے میں آدمی کام کر رہا ہو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں آگے بڑھو یہ آگے بڑھنا ترقی کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میں پیچھے رہوں یہ کوشش کرنا جد و جہد کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہے اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے بلند پرواز وہ کہتا ہے کہ یہ ملا تو اس سے اور آگے ہو اور آگے ہو اور آگے ہو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں ستاروں سے بھی آگے نکل جاؤں یہ انسان کی فطرت ہے اور اس کی بناوٹ کا تقاضہ ہے اب یہ زندگی کے جو ہمارے مختلف حصے اور میدان ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں ان میں ترقی آدمی کرے کوشش کرے آگے بڑھے لیکن ایک محدود اس کی ترقی رہتی ہے کتنا آگے بڑھے گا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے گا بڑے سے بڑا انجینئر بن جائے گا بہت اچھا مسننی بہت اچھا رائٹر بن جائے گا بہت کامیاب انسان بن جائے گا جس میدان کا بھی وہ ہے اس میدان میں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دے گا جا زیادہ یہی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ایک حد پر جا کر وہ رک جائے گا کہ اب اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے اس لئے کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے ہماری عمر کی بھی ایک حد مقرر ہے ہمارا قد بڑھتا ہے قد میں ترقی ہوتی ہے قد کی بھی ایک حد مقرر ہے وہاں جا کے قد بڑھنا روک جاتا ہے ہماری جوانی کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ جوانی میں جوانی ملتی ہے تو وہ بھی ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے پھر آگے بڑھا پر شروع ہو جاتا ہے بچپن ہے لڑکپن ہے اس کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ وہاں جا کر بچپن ختم ہو جاتا ہے بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو غرط جو بھی ہماری طاقتیں ہیں صلاحیتیں ہیں چاہے وہ ہماری اپنی جد و جہد کے نتیجے میں ہوں اور چاہے پروردگار کی دی ہوئی ہوں لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز لا محدود نہیں ہے ہر چیز ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے پھر اس سے آگے کوئی منزل نہیں رہتی جبکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے چلتا ہی چلا جاؤں بڑھتا ہی چلا جاؤں تو اس کی جو فطرت کی یہ آواز ہے اور اس کی فطرت کا یہ تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے ایک عالم بنایا ہے وہ عالم بنایا ہے جو اس دنیا کے بعد دوسرا آنا ہے مہا ترقی کی کوئی حد اور بسی نہیں ہے بڑھتے رو بڑھتے رو بڑھتے رو چلتے رو کہیں جا کر رکنا ہی نہیں ہے مہا کی نعمتیں مہا کی راہتیں مہا کی لذتیں مہا کی عیش و آرام وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کسی ایک جگہ جا کر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اور ہی اور رہتا ہے اس دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اور کے بعد پھر اور نہ آئے آخر اور کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو فل سٹاپ کرنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی بس اور نہیں ہے تو وہ جو فطرت کی پکار ہے کہ وہ اور چاہتا ہے اس فطرت کی پکار کے لیے پروردگار نے ایک اور عالم برپا کیا ہے وہاں جا کر فطرت کی یہ ضرورت اور تقادہ پورا ہوگا کہ انسان آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا اور وہ کبھی اس کا آگے بڑھنا ختم نہیں ہوگا آپ یہ بات بھی جانتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں کہ انسان کے اندر تنوہ ہے رنگہ رنگی ہے یعنی ایک قسم کی چیز آدمی ہمیشہ پسند نہیں کرتا اگر آپ چاہیں کہ صاحب ایک ہی چیز میں روزانہ کھاتا رہا ہوں تو آپ کا دل بھر جائے گا ہر روز عید نیس کے حلوہ خورت کسے ہر دن عید نہیں ہوتی کہ آدمی حلوہ ہی کھاتا رہے کبھی کہہ گا آج یہ کھاؤں گا تو اگلے دن کہہ گا بھی کچھ اور کھاؤ ایک ہی قسم کا کھانا ایک ہی قسم کی چیز چاہے پہننے کی ہو چاہے کھانے کی ہو چاہے استعمال کی ہو کوئی بھی چیز ہو ہر چیز میں انسان چاہتا ہے کہ اب کوئی تبدیل ہی آئے اور یہی وجہ ہے کہ نئے نئے فیشن ایجاز ہوتے ہیں فیشن کیوں بدلتے ہیں فیشن بدلتے ہیں انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اب فیشن یہ بنا کہ صاحب یہ ایسے کپڑے پہنے جائیں اب انسان پہنتے پہنتے ہوتا آگیا یہ تو بہت دن ہو گئے ایسے پہنتے ہوئے اب کوئی اور ڈیزائن آنا چاہیے تو ڈیزائن بنانے والے کپڑوں کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیزائنر نئے نئے ڈیزائن ایجاز کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں تو یہ ڈیزائن چل پڑا اب اس کو لوگوں نے لے لیا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اندر سے آواز آئی لوگوں نے کہا یہ بہت پرانا ہوگی اب نئے علاہ اس نے کہا نئے علاہ یہ لے لو تو دباس میں ہو بالوں کی بناوٹ میں ہو کہ بال ایسے نہیں تھا اب ایسے ہونے چاہیے اب ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے چاہے وہ عورتوں کے ہوں یا مردوں کے ہوں سب کے اندر ہوتا ہے یہ کھانے پینے میں بھی یہ ہوتا ہے اس طرح انسان مکان بناتا ہے مکان بنانے میں بھی ڈیزائن بزلتے رہتے ہیں اب اس قسم کی کوٹی نہیں ایسی پرانی ہوگئی ہے ڈیزائن اب نیا ہونا چاہیے بعد اوہ وہ پرانا پھر نیا ہو کر آ جاتا ہے کہ جو پہلے بنا کرتے تھے اس قسم کے مکانات اب پھر دوبارہ بننے لگے وہ نئے معلوموں لے گا تو اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ لوگ بھول گئے تھے اب آیا تو نیا لگنے لگا تو یہ تمام چیزیں جو ہم رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں مناظر نظر آتے ہیں بازاروں میں دیکھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ انسانی فطرت کا جو تنوہ ہے رنگہ رنگی ہے ایک چیز پر انسان بس نہیں کرتا بدتبدیلی چاہتا ہے اب وہ تبدیلی دنیا کے اندر تو بس اس کی بجائے تھوڑا جور بدل دیا مہاں جانے کے بعد اس دنیا میں بھی تبدیلیاں ہوں گی تنوہ پسندی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی قسم کا کھانا ایک ہی قسم کا رہنا ایک ہی قسم کی زندگی بلکہ وہاں تو ہر دن نیا ہوگا ہر دن آج کچھ ہے تو کل کچھ پرسوں پھر کچھ اور پھر اور کچھ اور تو انسان کو ہر دن نیا معلوم ہوگا کہ ارہی یہ تو پہلے دیستا ہے کہاں نہیں تو یہ تو آج نئی چیز آگئی تو اس کو وہ جدت پسندی اور اسے ایک عجیب قسم کی خوشی حاصل ہوگی ایک نئی چیز دیکھ کر موسیقی دیسکشن 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 دیبیت 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 ریبتل 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 موسیقی موسیقی خیالی الیمیت میسکنسپشن آرژین دیسکشن لیت انلائیتن کنسا ویٹنس کرزکر ناک ناک انه بالے ورڈ ان خراسفیر ہر دوار رات ساژھے آٹھ بجے اور دوبارہ سوہت ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیے تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستاقم ہو ایمان یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر نشانیوں پر قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے شجاود دین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر عربی کا ایک مقولہ ہے اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کل جدید لذیذن ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے کوئی بھی نئی چیز سامنا ہے آدمی کو اچھے لگتے ہیں میں تو بلکل نئی بات ہے نیا ڈیزائن ہے نئی چیز آئی ہے تو اس عالم میں ہر دن نئی چیز آئی گی کھانے میں ہو رہنے میں ہو زندگی کے انداز میں ہو ہر دن نئی چیز آئی گی تو جو وہ ترقی ہے انسان کی وہ انسان آگے بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اور وہ کبھی اس کا آگے بڑھنا کہیں جا کر رکے گا نہیں وہ چلتا ہی چلا جائے گا اس لیے کہ وہ عالم لا محدود ہے ہم اس دنیا میں تو تصبر کریں نہیں سکتے یہاں تو محدود دنیا ہے آپ اگر سیر و تفریقوں نکلیں گے تو دنیا کے آخری کنارے پر جا کر آئیے دنیا ختم ہو جائے گی بھئی آخری کنارہ دیکھ لی آپ واپس چلو کئی اور اس سے آگے زمین ہے ہی نہیں لیکن وہاں تو وہ دنیا بھی لا محدود ہوگی اور دنیا کی چیزیں بھی لا محدود ہوں گی اس لیے جو ترقی ہے اور انسان کے اندر ایک یہ چاہت ہے آگے بڑھنے کی وہ پوری ہوگی عالم آخرت کے ذریعے اس لیے انسانی ترقی کا دروازہ آخرت ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد اس سے گزرنے کے بعد آدمی آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا لیکن ایک شرط ہے اس میں وہ شرط ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس دوسری دنیا میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں ایک راہ تو آرام دینے والی اور دوسرے تکلیفیں دینے والی اچھے کام کرنے والوں کو جو دنیا ملے گی وہ راہ دینے والی آرام دینے والی ملے گی جس کا عنوان جنت ہے برے کام کرنے والے خراب زندگی گزارنے والوں کو جو وہاں دنیا ملے گی وہ خراب دنیا ملے گی وہ عذاب کی دنیا ہے تو ترقی تو دونوں طرف ہوگی تکلیفوں میں بھی ترقی ہوگی آرام میں بھی ترقی ہوگی اس لیے اگر راحت و آرام کی ترقی چاہیے تو اس دنیا کو اس دنیا میں بنانا پڑے گا بنے گی وہ دنیا یہاں رہتے ہوئے یہاں آپ کو سوچنا ہے کہ میں اس دنیا میں جاؤں گا تو وہ مجھے کیسی ملے گی یہاں سوچنا ہے یہاں اگر آپ نے ٹھیک زندگی گزاری جیسی گزارنی چاہیے اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق گزاری نیکی کے ساتھ گزاری اچھائی کے ساتھ گزاری بھلائی کے ساتھ گزاری تو سمجھ لیے کہ دوسری دنیا آپ کو اچھی ملے گی اب وہاں کے آرام اور راحت میں آپ خوب ترقی کریں گے بڑھتے چلے جائیں گے اگر یہاں غفلت میں رہے اور یہیں کے کھو کر رہے گیا یہیں سوچائی نہیں یہاں پر اور اچانک معلوم ہوا کہ آگیا موت کا فرشتہ لینے کے بعد ہے کہ چلو بھئیہ وہ تو آئے گا وہ ہمارے مرضی پر تھوڑا ہی ہے وہ تو اپنی مرضی سے آئے گا مالک کی مرضی سے آئے گا اور جب وہ آئے گا تو ہمیں جانا پڑے گا اس لئے کہ یہ چیت تو ہمارے قبضے میں ہے ہی نہیں عمل کرنا تو ہمارے قبضے میں ہے اچھا یا برا لیکن موت اور زندگی یہ تو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں یہ تو اس بنانے والے کے قبضے میں ہیں اس کے اختیار میں ہے جس نے بھیجا ہے وہ جب چاہے بلالے اب وہ بلانے آ گیا اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ کیا نہیں تھا وہاں پہنچے تو معاملہ گڑڑ تو یہ ابھی سے سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا نہیں تو بعد میں سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب چڑیاں کھیت چک جائیں تو پھر افسوس کرنے سے کیا فائدہ کہ اب ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ میاں ہائے ہمارا تو کھیتی ختم ہو گیا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہر انسان کو اپنی سمجھ اقل فہم و علم ان سب چیزوں سے کام لے کر اپنا راستہ متعین کر لینا چاہیے اپنی ڈگر چن لینی چاہیے اور یہ سمجھنے چاہیے کہ یہی ڈگر آ کے جا رہی ہے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے اچھائی کی ڈگر یہاں سے لے کے وہاں تک چڑھی گئی ہے اور برائی کی ڈگر یہاں سے لے کے وہاں تک چڑھی گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھر برائی کر لی ختم ہوا جی معاملہ مر گئے کھب گئے اچھائی کر لی لوگ ختم ہوئی کس نے پوچھنا ہے نہیں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے جیسے اس وقت ہماری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے جو کچھ ہم بولنا ہے جو کچھ ہماری زبان سے نکلنا ہے جو ہمارا ایکشن ہے وہ سب کیمرے کے اندر محفوظ ہے بلکل اسی طرح کیمرہ دکھا دے گا جیسے ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا ہے بس یہی سمجھ لیے کہ یہ ایکشن اور یہ کیمرہ یہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے بس ماں کیمرہ آن کر دیا جائے گا ساری مووی تو اوپر آ جائے گی جو کچھ کیا ہے تو ترقی کا جو دروازہ ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے اور ایک بات اور بھی ذرا سمجھنے والی ہے گہری بات ہے ذرا سی لیکن انسان بارال سمجھ رکھتا ہے گہری بات بھی سمجھتا ہے گہری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو دولت ہے اس دنیا میں یہ دنیا میں یہ دنیا میں سب سے بڑی دولت دل کا سکون اور اتمنان ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے میں ہوں کتنا ہی آپ کے پاس بینک بیلنس ہو سب کچھ ہو لیکن اگر دل کو سکون اور قرار نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار نظر آتا ہے اور اگر دل کو سکون ہے اتمنان ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے سب سے بڑی دولت اس دنیا میں دل کا سکون اور اتمنان ہے یہ دل کا سکون ہے کیا چیز جس کو دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے جسے قوضہ ٹینشن ہو رہی ہے سکون نہیں ہے فکر ہے یہ دل کا سکون ہے کیا چیز دل کا سکون دراصل اسم بدن اور جسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا دل کے سکون کا تعلق ہے ہماری آتمہ اور روح کے ساتھ دل یہ نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے اصل دل تو وہ احساس ہے جو اندر ہے یہ دل تو ایک اوپر سے نظر آتا ہے اسے شاعر کہتا ہے کہ بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرے خون نکلا بڑا شورتہ ہائے دل ہائے دل اور چیر کے دیکھا تو اس میں سے خون کا ایک قطرہ نکلا یہ ہے صاحب دل یہ تو دل اوپر کا دل ہے اصل دل تو وہ ہے جو اس دل کے اندر ہے دل کے اندر بھی دل ہے وہ دل ہے احساس اس کا تعلق ہے روح کے ساتھ جب روح کو سکون ہوتا ہے شانتی ہوتی ہے تو دل مطمئن رہتا ہے اتمنان رہتا ہے سکون رہتا ہے روح کا اتمنان کیسے ہوتا ہے قرآن کہتا ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اگر مالک سے لو لگا لی جائے لو لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس کا نام جبتے رہے لو لگانا اس کو نہیں کہتے لوگ غلط سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں آپ تصویر پڑھ رہے ہیں یا نام جب رہے ہیں وہ لو لگانا نہیں ہے لو لگانا یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں میرا ایک آقا ہے میں اس آقا کا غلام ہوں وہ میرا مالک ہے میرا رب ہے میرا پروردگار ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں یہ محبت کا جو رشتہ ہے عبد اور معبود کا مالک اور بندے کا اس محبت کے رشتے میں مالک کی فرما برداری کرنا محبت کے ساتھ میرا مالک یہ جاتا ہے میرا مالک اس سے خوش ہے جب آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے پھر وہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے انسانیت کے خدمت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی حرص کے بغیر کسی تمہ کے وہ لوگوں کے کام آتا ہے وہ ایک ایسا اور چراغ جلد جو روشنی دیتا بس یہ ہے دراصل انسان یہ انسان ہے جو ترقی کرتا ہے اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک اس دنیا میں بھی سکون اور اس بنان کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا لوگوں کے کام آرہ ہے خود بھی پر سکون ہے لوگوں کی اور اسی طرح پھر وہ وہاں جا کر بھی اس کو وہی شانتی وہی سکون ملے گا تو دراصل میں جو بات ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی تلاش شانتی کی ہے سکون کی ہے اور یہ سکون دنیا کی دولت وغیرہ سے نہیں ملتا دولت کوئی بری چیز نہیں میں نہیں کہتا کہ بری چیز ہے وہ بھی کام کی چیز ہے حلال راستے سے کماؤ اچھے راستے سے کماؤ اچھے راستے پر خرش کرو لیکن اصل چیز جو انسانیت ہے شرافت ہے انسان کی اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے وہ انسانی ترقی کا راستہ کھولتا ہے حکون آسل ہوگا پروردگار راضی ہوں گے اور آپ کے لیے ترقی کا دروازہ اس دنیا سے اس دنیا تک کھلتا چلا جائے گا آگے بڑھتے چلے جائے گی آپ موت بھی آپ کا راستہ نہیں روکے گی موت آئے گی وہ تو آنی ہے ہر ایک کو آنی ہے لیکن اس دروازے سے نکل کر جب آپ پہنچیں گے دوسرے عالم میں تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عالم تو اس پچھلے عالم سے بھی بہت بڑھ آئے جہاں تو اور بھی زیادہ مواقع ہیں آگے بڑھنے کے مہاں بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے پروردگار کی تو نحال ہونے کا پرسن ہونے کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کا راستہ آخرت کا راستہ ہے ورنہ دنیا کا لالچ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا اور دنیا کے لالچ میں سکون نہیں ترقی نہیں شانتی نہیں تو یہ باتیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض فلسفہ نہیں چھوٹی ہلکی ہلکی باتیں پیار کی باتیں ہیں آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں یہ دنیا میں امن کی بہاریں آ جائیں ہر ایک دوسرے سے پیار کرے ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہے یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا اونچا مرتبہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين